السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفاء السلام من اللہ عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کرما آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تعویز گنڈا کرما کیسا ہے دیکھ لیجئے لوگ چاہتے ہیں گلے میں لٹکا لے فائدہ ہو جائے تکلیف سے نجات پا جائے یاد رکھی گا بیمار کرنے والا اللہ بیماری سے نکالنے والا اللہ شفاہ دینے والا اللہ اچھا کرنے والا اللہ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے دو ایسا کر سکے اسی لئے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگیے بڑا فائدہ ہے دوا بھی کرائیے دوا بھی کیجئے کچھ لوگ گلے میں لٹکا لیتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھئے سرانتی نوزی کتاب اتقیب حضیص نمبر 2072 محمد بن عبد الرحمان اپنے بھائی عیسیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ ابو اکیم کیونکہ وہ بیمار تھے عیادت کیلئے گئے تو عیادت کیلئے گئے دیکھنے کیلئے گئے تو کہا اَلَا تُعَلْلَقُ شَيَّن ارے گلے میں کچھ لٹکا لیتے آج ہم اور آپ لٹکا لیتے ہیں صحابہ کرام بیمار ہیں دوسرے بولنے گلے میں کچھ لٹکا لیتے انہوں نے کیا کہا اَلْمَوْتُ اَقْرَبُ مِن دَالِك میرے لئے موت بہتر ہے لیکن میں گلے میں نہیں لٹکا ہوں گا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنی ہے جو جس چیز کو لٹکاتا ہے اسی پر اس کا بھروسہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھ لیجئے لوگ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں تو بھروسہ ہو جاتا ہے اس لئے اللہ پر بھروسہ کیلئے تب نہ فائدہ ہوگا کیونکہ ہم کو تو دوسرے نے تکلیب میں ڈالا ہی نہیں اللہ ہی نے ہم کو آزمائش میں ڈالا ہے اس لئے میرے بھائیو تعویز گھنٹے کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ